ہلو اسٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو مائی کلاس تو ڈیر اسٹوڈینٹس آج کی کلاس میں ہم سالو کرنے جا رہے ہیں کلاس ڈس انگلیس کا موڈل پیپر اور اس موڈل پیپر کے اوپر میں ایک کلاس لے چکا ہوں اور اس میں ہم سیکشن اے یہاں پر سالو کر چکے ہیں جس میں کچھ آپ کے انسین پیسیج ہیں یہاں آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو میرے چینل پر آ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آج سیکشن سیکشن سی میں لے کر کہا ہوں آپ کے لئے اور یہ گرامر والا سیکشن ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں میس نہیں کریں جیسے یہ پہلا کوششن ہے fill in the blanks with the appropriate forms of verbs given in the brackets یعنی بریکٹ میں کچھ verbs آپ کو دے رکھے انہیں کی آپ کو correct form بھلنی ہے خالی اسٹان میں یہاں پر جیسے پہلا کوششن ہے she formed me after she یہاں پر reach کی صحیح form آپ کو یہاں پر لگانی ہے تو پیارے بچوں جب بھی آپ اس طرح کیا کی صحیح form مرہیں تو تھوڑا جو دیان رکھیں یعنی ہر سینٹنس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے indicators یعنی adverbs ہوتے ہیں جو ہم کو یہ indicate کرتے ہیں کہ ہم کو اس سینٹنس کی جو صحیح form مرنی ہے کیا کی وہ کس طرح کی کیا ہم کو یہاں پر لانی ہے اب جیسے یہ سینٹنس ہے اس میں after word آ رہا ہے تو پیارے بچوں جب بھی کسی سینٹنس میں after یا before سے دو سینٹنس آپس میں جڑے ہوئے ہوں تو پہلے سینٹنس میں یعنی کریا کی second form آ رہی ہے تو دوسرے والے میں آپ کو head اور کریا کی third form بڑھنی ہے یعنی پہلے سینٹنس میں head اور کریا کی third form آ رہی ہے تو second والے میں آپ کو کریا کی second form بڑھنی ہے یعنی یہ vice versa ہے ایک طرف head پلس v3 تو دوسری طرف v2 اور ایک طرف یہ دی b2 آ رہا ہے تو دوسری طرف آپ کو head پلس v3 بڑھنی ہے تو آپ آسانی سے اس طرح کے جو questions ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں تو after کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ font یعنی کریا کی second form آ رہی ہے یعنی b2 آ رہی ہے تو یہاں پر ہم head اور کریا کی third form بڑھ دیں گے یعنی head reached head reached اور یہ آپ کا correct ہو گیا یعنی she found me after she had reached ودیپور second والا دیکھئے sng sir us english everyday یہاں پر everyday ایک جو ہے indicator ہے جو اس بات کو indicate کر رہا ہے کہ یہاں پر آپ کو clear کی پہلی form بڑھنی ہے یعنی جب بھی everyday always daily اس طرح کے بڑھ آئیں usually generally تو آپ کو وہاں پر clear کی پہلی form بڑھنی ہے لیکن تھوڑا سا دھیان یہ رکھنا ہے کہ کرتا ہے یعنی ایک بچے نہیں تو اس میں as as or آپ کو add کر دینا ہے اب جیسے یہاں پر کرتا ہے sng sir یعنی ایک teacher کا نام ہے اور teacher یہاں پر ایک ہی teacher کی بات ہو لی ہے اس لئے اس میں as or ہم لگا دیں گے teaches یہاں پر یہ ہو گیا یعنی sng sir teaches us english everyday اب دیکھئے next والا i to azmir with mr. ravindr yesterday یہاں پر بالکل clear yesterday yesterday لکھا ہوا ہے اور جب بھی yesterday آئے تو آپ کو اس میں کریا کہ second form آنکھ میچ کے بھر دینی ہے تو go کی ہم کر دیں گے went یعنی i went to azmir with mr. ravindr yesterday fourth والا دیکھئے we our course already already recently اس طرح کے the indicator سا رہے ہیں ڈور آ رہے ہیں تو آپ present perfect ten ساب بھریں یعنی has have کے ساتھ main verb کی third form تو یہاں پر revise جو آ رہی ہے اس سے پہلے ہم have یا has لگائیں گے کرتا کے according subject بہو چنے تو have subject یادی ایک بچنے تو have تو we یہاں پر بہو چنے تو آپ یہاں پر have اور have کے بعد جو verb revise اس میں ed اور آپ جوڑ دیں r e b i s e e تو پہلے d اور اکیلا آپ کو لگانا ہے یعنی we have revised our course already next دیکھئے rewrite the following sentences changing them into indirect speech یہاں پر کچھ sentences جن کو indirect speech میں change کر نا ہے یعنی direct میں ہے اور direct ہی پیچان لیے کہ اس باہر ہوتا ہے اور جب بھی ہم direct سے indirect میں کسی sentence کو لے کر آتے ہیں تو کچھ طرح changes وہاں پر ہم کرتے ہیں ایک تو آپ کا reporting verb ہے set to change کرنا ہوتا ہے اور دونوں sentence وں کے بیچ میں ایک connective آپ کو لگانا ہوتا ہے اس کے علاوہ tense کا بھی میرے چینل پر جا کر direct indirect speech کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلو اس کو ہم یہاں پر solve کرتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے یہ یہ پر جیسے question mark لگا ہے تو interrogative sentence ہے تو interrogative sentence کو ہم direct ملاتے ہیں تو پہلا کام ہم set to ask it کر دیں اور آگے اب دونوں جو sentence ہے ان کے بیچ میں آپ کو ایک connect لگانا ہے یہ inverted کو ہٹا دینے ہے ایک چیز یہ کہ جب direct indirect ملاتے ہیں تو sentence ہے وہ simple sentence بن جاتا ہے وہ interrogative نہیں رہتا کسی بھی طرح sentence ہو جب ہم indirect میں لیں گے تو وہ آپ کا simple sentence بن جائے گا کہنے کا ملات میں آپ کو fully stop لگانا ہے لیکن یہ why سے شروع ہو رہا ہے جب بھی interrogative sentence میں WH word سے کوئی سنٹنس ہو رہا ہے تو WH word ہی آپ کا connective بن کو solve سنٹنس یہ present میں ہے تو EJMR ہم helping word لگائیں گے past میں ہے تو واج word لگائیں گے تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ kriya کی third form لگتی ہے تو یہ کچھ مول بھوت بات ہے جو ہم follow کریں گے لیکن یہاں پر دو object آرہے تو می ہے اور ایک gift ہے تو ہم می سے بنا سکتے ہیں اور گفت سے بنا سکتے ہیں اب جیسے می سے بنا کے دیکھتے ہیں تو می کو جو ہم آگے لائیں یعنی سبجیک کی جگہ پہ لائیں گے تو وہ subjective pronoun بن جائے گی یعنی آئی بن جائے آئی اب چونکہ اس میں گے آرہا ہے یعنی past tense کا باقی ہے ہم باز بر میں سے ہم helping verb لکھیں گے آئی کے ساتھ باز اور جو آرہی گی یعنی جو مہن برب اس کی تھرڈ فارم لکھیں گے آئی باز گی آئی آئی جو بچا ہوا object ہے ایک گفت اس کو ہم لکھ دیں گے گفت اور بائی لگا کر کے سبجیک کو لکھیں گے بائی سنجنا بائی سنج نا اور بچا ہوا جو سنٹنس آئی بائی بردے اس کو لکھ دیں گے آئی آئی برث ڈے یعنی آئی آئی واض گی واض گفت بائی سنج آئی آئی بردے اب اس کو اگ گفت سے بھی چینج کر سکتے اگ گفت اگ گفت سر کر اگ گفت اگ گفت باز ایک بچن کرتا ہے تو واز کریئے لکھیں گے تو ایک گفٹ واز گیون تھرڈ فارم لکھو گیون اور بچا ہوا جو اوبجیکٹ ہے یعنی جو می ہے اس میں سے پہلے ہم کو ٹو لگانا پڑے گا تو ایک گفٹ واز گیون ٹو می اور بائی لگا کر کے سبجیکٹ کو اوبجیکٹ ملائیں گے سنجنا سنجنا اور بائی اب بچا ہوا جو سینٹنس ہے on my birthday اس کو لگ دیں گے on my birthday اور فلسٹاو یعنی ایک گفٹ واز گیون ٹو می بائی سنجنا on my birthday آپ دیکھیں نیکسٹ کوشن چین دا کوشن نمبر ٹین یعنی نائن والا دیکھیں آپ اس سے پہلے یہ ایٹ والا ہے فلنگا بلینکس with a verb in agreement with its subject frame questions of the following sentences یعنی question number 10 frame questions of the following sentences یعنی آپ کو question framing والا sentence ہے یعنی question frame کرنے ہیں جیسے see please chess in the evening اب وین سے آپ کو اس کو بنانا ہے تو جب question بناتے ہیں تو helping verb پہلے لکھتے ہیں اور پھر subject لکھتے ہیں اور پھر man verb لکھتے ہیں اور اس کے بعد object لکھتے ہیں تو وین کے بعد میں آپ کو پہلے helping verb لکھنی ہے تو helping verb ہی نہیں تو یہ play جا رہا ہے یعنی present simple tense ہے present simple tense میں do does کا ہم use کرتے ہیں تو وین ڈج تو وین ڈج اور subject لکھیں گے وین ڈج سی اور اب اس میں جو man verb play تو وین ڈج سی play وین ڈج سی play chess وین ڈج سی play chess اور question mark لگا دیں گے تو وین ڈج سی play chess یعنی وہ chess کب کھلتی ہے in the evening یہ اس کا answer ہے اس کو ہم نہیں لکھیں گے question میں اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں کہ وہ دا answer ہے سی play chess in the evening where شام کو ستنج کھلتی ہے کب کھلتی ہے شام کو تو اتر ہو گیا پرسن بنا آپ کا کہ وحیس اترانج کب کھلتی ہے answer آیا کہ شام کو کھلتی ہے تو وہ تو answer ہے تو answer کو ہم یہاں پر نہیں لکھیں گے کو تو صرف question بنانا ہے چبھی تو آئے گا in the evening یعنی جو آپ کا دیا ہوا پرسن ہے کہنے کا ملہ جو سینٹنس ہے یہ دی وہ پوزیٹیو ہے تو آپ کا question tag negative بنے گا یہ دی نگیٹیو پرسن ہے تو وہ آپ کا جو tag ہے وہ positive بنے گا اب یہ دیکھئے کیسا ہے ارون cannot drive a car ارون cannot drive a car یعنی ارون car drive نہیں کر سکتا ملہا negative ہے تو آپ کو positive بنانا ہے not کا استعمال نہیں کرنا اور برب اس میں جو آئی ہے helping برب وہ can ہے تو آپ لکھیں گے can اور جو ارون آیا ارون کو آپ نہیں لکھنا آپ کو اس کا pronoun لکھنا ارون کون ہے لڑکا لڑکا ہے تو ہی تو can he اور انت میں یہ اس طرح question mark ہم لگا دیں گے یعنی can he ارون cannot drive a car ارون drive نہیں کر سکتا car can he کیا وہ drive کر سکتا ہے اس طرح اس کا بھاو نکل کر کے آتا ہے اب یہ آپ کا section d یہاں پر شروع ہو گیا ہے اور section d میں بھی کچھ یہ آپ کے جو ہے passage ہیں اور یہ آپ کے books میں سے لیے گئے ہیں اور یہ ہم اگلے ویڈیو میں ان کو solve کریں گے آپ کے لئے تب تک کے لئے تب تک کے لئے آپ انجار کریں have a nice time thank you very much for watching موسیقی